ملک کے جنوبی علاقوں میں جاری خوشک موسم کے خاتمے کا امکان کراچی سمیت سندھ میں جاری کی گرمی کی لہر ختم ہونے کو ہے سمندری طفان بحیر عرب میں بننے کے بعد کیا پاکستان بھارت یا پھر امان سے ٹکرائے گا پاکستان کو سمندری طفان سے کتنا خطرہ ہے پاکستان کے کس کسی علاقے میں بارش ہوگی یہ سب ہم اس ویڈیو ریپورٹ میں تفصیل سے بیان کریں گے تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم پاکستان ویڈر فورکاستیم سوستان میں ہم اپنے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ملک میں جاری خوشک موسم موسمی بیماریوں کا سبب بننے لگا ملک کے مشرق علاقوں میں سموگ نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیئے لہور سمیت کئی شہروں میں ہوا کا میار انتہائی ناکیس مختلف بیماریوں کے جنم لینے کا اندیشہ اس وقت آپ دیکھ سکتی ہیں کہ لو پریشر بھارت کے جنوب اور بحیرہ عرب کے شمال میں بھارتی ریاست گجرات کے قریب موجود ہے جو کہ جلد سمندر میں داخل ہو جائے گا اب تک کی تازتی نصورتحال کے مطابق یہ لو پریشر بحیرہ عرب میں سمندری طفان کا روپ دھارے گا ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ ایک سے تین کیٹیگری کا سمندری طفان بن سکتا ہے اس سے پاکستانی سیل کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں لیکن اکیس تاریخ تک ماہگیر حضرات کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں جبکہ یہ سمندری طفان امان سے ٹکرانے سے پہلے ہی اپنی شدت کھو دے گا سترہ سے بیس اکتبر کے دوران ننگر پارکر، مٹھی، کیٹی بندر، سجاول، کوٹری، حیدر آباد، عمر کوٹ، اسلام کوٹ، ڈپلو، ٹھٹھا بدین، جام شورو، ٹنڈو آدم، ٹنڈو اللہ یار اور گردونوا کے علاقوں میں بادل بننے اور کہیں ہلکی، کہیں متدل اور کہیں موسلہ دار پارش کا امکان ہے تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں بجلی گرنے کے واقعات بھی سامنے آ سکتے ہیں سندھ کے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بھی مختلف علاقوں میں ہلکی سے متدل بارش کا امکان ہے مختصر دورانی کے لئے کلفٹن اور باقی سہلی علاقوں میں تیز بوچھاڑیں بھی گر سکتی ہیں اس کے علاوہ سانگھر، میر پرخاص اور گردونوا کے علاقوں میں بھی کہیں کہیں بادل بننے اور ہلکی پھلکی بارش کا امکان موجود ہے جبکہ بلائی سندھ میں خاطر خواب بارش متوقع نہیں ایسے ہی پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگر بلوچستان اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں اس دوران موسم خوشک رہے گا پنجاب کے انتہائی جو جنوب مشرقی علاقے ہیں چولستان کے ان علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے مگر باقی دیگر علاقے زیادہ تر خوشک رہیں گے دن میں موسم داست سے چار بجے کے دوران کچھ گرم رہ سکتا ہے لیکن رات میں انتہائی خوشکوار موسم رہے گا جبکہ وسطی اور شمالی پاکستان کی علاقوں میں رات میں مزید تھنڈ بڑھنے کا امکان ہے اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان